اسلام علیکم گریپون ٹیک کے ایک اور ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آپ لوگوں نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ فیوجر میں آپ کو بہت ہی زبردست ٹیکنیکل ویڈیوز جو ہے وہ ملنے والی ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیرنگ لائف سیکل اور اس کا آج پارٹ 1 ہوگا اب بیرنگ لائف سیکل کا ٹاپک بنانے کی ضرورت کیوں پڑی اکثر لوگ مجھے کہتا ہیں کہ ہمارے بیرنگ جو ہے وہ ہمیں بہت کم لائف دے رہے ہیں کیسے ہم اپنے بیرنگ کی لائف کو بڑھا سکتے ہیں تو میں ان سے کوئیسن پوچھتا ہوں کہ آپ کو بیرنگ کتنی لائف دے رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ جب ہماری ایک جنون مشین آئی تھی یا جنون موٹر پاپ جو بھی آیا تھا او ایم کی طرف سے تو اس ٹائم تو اس نے ہمیں پانچ سال چھ سال سات سال چار سال لائف دی تھی لیکن جب سے ہم نے یہاں پر اس کی منٹیننس سٹارٹ کی ہے لوکلی تو جب ہم یہاں سے بیرنگ لگا کے اس کو ماؤنٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہارٹلی ایک سال لائف دیتا ہے کوئی سات مینے کوئی آٹ مینے ایک سال تک جو ہے نا وہ بیرنگ فیل ہو جاتا ہے تو یہ تو بیرنگ کی بلکل بھی اچھی لائف نہیں ہے تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میں نے ایک ٹوپک بنایا بیرنگ لائف سائیکل اب گریپ آن ٹیک کے بیرنگ لائف سائیکل میں یہ تمام پوائنٹ آتے ہیں اور یہ بیرنگ لائف سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے بایا بیرنگ سے سب سے پہلا ٹوپک ہے بایا بیرنگ یعنی آپ لوگ انہیں بیرنگ کو خریدنا ہے اب بیرنگ کے خریدنے میں ہم لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں ہمیں کس طریقے سے خریدنا چاہیے بیرنگ کیا ڈوز ہے کیا ڈانس ہیں یہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے بیرنگ کو انسٹال کرنا ہوتا ہے یعنی بیرنگ کی فٹنگ ڈی ماؤنٹنگ نرے گریس کر لیا تو ہم نے بیرنگ کو فٹ کیسے کرنا ہے کتنے پروسیجرز ہیں فٹ کرنے کے شارف سائز کیا ہونا چاہیے ہاؤزنگ کیا ہونے چاہیے گریس انیشیل تفاہیی کیسے ہونے چاہیے اس کے بعد گریسنگ آپ لوگ کر لیتے ہیں تو گریسنگ کے بعد جو ہمارا نیکس ہوتا ہے اس میں موو ہوتا ہے پرپریشن کا اب ہم اپنی مشین کی پریپریشن کرنی ہے یعنی بیرنگ فٹ کر لیا اب ہم نے اس کی الائیمنٹ کرنی ہے بیلنسنگ کرنی ہے اور اس کو ہم لوگوں نے ریڈی کر لینا ہے جب مشین ہماری بیلنسنگ ہوتی ہے یا الائیمنٹ ہوتی ہے وہ ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہے رن اب اپنے مشین کو چلا لیا ہے تو چلانے کے بعد اپنے اس کو دوبارہ گریسنگ کرنی ہے وہ گریسنگ کتنی کرنی ہے کون ہی کرنی ہے کیسے کرنی ہے chanatii حالت میں آپ نے اس کی basic condition monitoring کرنی ہے تو آپ نے اس کی حالت کو چیک کرنا ہے تو وہ condition monitoring میں آپ نے کیا کیا چیزوں کو دیکھنا ہے اور وہ کیسے دیکھنا ہے کن tools کے ساتھ دیکھنا ہے اب جب وہ condition monitoring میں آپ کو پتا چلے گا کہ varing تو خراب ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو stop کر کے dismantling یعنی varing کو نکالنا کیسے ہے اب وہ nukالنے میں کچھ recommended طریقہ کا رہا ہے کچھ recommended ہے وہ non recommended کیا کون سے طریقہ کا رہا ہے اور وہ آپ کے next جو bearing ہوگا اس کو کیا نقصان دے سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے بیرنگ لائف سائیکل میں اب بیرنگ لائف سائیکل میں جو ہمارا اگری پنٹ ہے کہ بیرنگ لائف سائیکل میں سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے بایا بیرنگ کہ ہم نے بیرنگ کو خریدنا کیسے ہیں ان باقی سارے ٹاپک کو بھی ہم نیکس پارٹس میں ون بائی ون کر کے ڈسکس کرتے رہیں گے اور آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے بیا بیرنگ اب بہنگ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں بیا بیرنگ میں آپ کے پاس دو ٹائپ کی انسٹروکشنز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آپ کی جنرلل اس انسٹروکشن اور ایک ہوتی ہے آپ کی ٹیکنیکل انسٹروکشن. اب جنرل انسٹروکشن اور ٹیکنیکل انسٹروکشن کو ہم ون بائی ون ڈسٹس کر سب سے پہلی ہے جنرل انسٹروکشن ، جنرل انسٹروکشن م گام جو پرکورمند ہے اس is Bank recommend پسند جب وہ بیرنگ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کی پیکیجنگ کہیں سے ڈیمیج تو نہیں ہے پھٹی تو نہیں ہوئی اگر پیکیجنگ یہ ولی اس طرح تھوڑی بہت خراب بھی ہو تو وہ چل جاتی ہے آپ نے پھر بیرنگ کو اندر سے چاہے کرنا ہے اندر اس کے پولیتھین کے اندر بیرنگ ریپ ہوتا ہے اب اس کی کنڈیشن کے ہے وہ اگر اس طرح یلویش ہے اس کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے یا کہیں سے وہ سیل جو ہے وہ ریپر پھٹا ہوا ہے تو پھر آپ نے اس بیرنگ کو کتن ایکسیپ نہیں کرنا وہ بیرنگ جو ہے وہ اپنی شیل ف لائف پوری کر چکا ہوا ہے یا اس کی جو ہے وہ شیل ف لائف خراب ہو چکی ہے کیونکہ جیسے ہی آپ ریپر کو پھار دیتے ہیں تو بیرنگ کی شیل ف لائف ختم ہو جائے یہ کچھ لوگوں تھے ہیں وہ بیرنگ کو چیک کرنے کے لیے بیرنگ کھولتے ہیں ریپر پھار کے بیرنگ باہر نگا لیتے ہیں چیک کرنے ہیں دوبارہ ڈبی میں رکھ کے اس کو رکھ دیتے ہیں جیسے ہی آپ نے اس کی یہ والی یہ والی پولے تھن کی شیل ف لائف اسی دن ختم ہو جائے گی آئیڈیالی یہ ریپر اسی وقت پھڑنا ہے جب آپ نے بیرنگ کو فٹ کرنا تو سب سے پہلے آپ نے انڈ کرنا ہے then secondly آپ نے اس کو اگر بیرنگ خرید لیا ہے اب آپ نے اس کو فرنل لگانا نہیں ہے تو آپ نے اس کو سٹور کر دینا ہے اب سٹور میں آپ نے اس کو کرنا ہے کہ ڈرائی ایریا میں ڈرائی ایریا سے مراد ہے کہ آپ کا وہاں پر کسی قسم کی دیوار میں یا بیک سائیڈ پر کوئی پانی وغیرہ نہ رہا ہو وہاں پر اکثر لگی بھی ہوتی ہیں سیم لگی بھی ہوتی ہے اس سے بیرنگ کو پرابلم ہوتی ہے تو وال پر کسی قسم کی کولڈ یا اس طرح کی چیزیں نہ ہو نہ ہی وہاں پر کوئی ہیٹنگ پائپس لگے ہیں اس کے پیچھے کہ وہ بیرنگ کو بہت زیادہ ہیٹ پہنچا رہے ہوں اور اس کا ٹیمپریچر کانسٹنٹ ہونا چاہیے ٹوانٹی ایٹ ٹو تھرٹی ڈگری سینٹی گریٹ چاہے ونٹر ہو چاہے سمر ہو اس کے درمیان میں اس کا ٹیمپریچر منٹین ہونا چاہیے اور ڈائریک سینلائٹ میں نہیں بیرنگ سٹور کرنے چاہیے آپ کو شیٹ کے اندر اس کو رکھنا ہے اور بیرنگ کو جو سٹور کرنے کی پوزیشن ہے وہ بھی اسی فلیٹ طریقے کار سے اپنے بیرنگ کو رکھنا ہے سیدھے بیرنگ کو نہیں کھڑے کرنا اور اگر آپ کا بیرنگ چھ ماہ یا ایک سال تک نہیں یوز ہوتا تو آپ نے اس کی سائیڈ کو بھی چینج کرتے رہنا ہے ٹائم ٹو ٹائم میں نے اکثر انڈسٹری میں دیکھا ہے کہ لوگوں بعد جب وہ بیرنگ آتا ہے وہ کھولتے ہیں تو اندر سے اس کو ان کو ایک چکنی سی کوئی چیز کیمیکل ٹائپ کا انہیں فیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ بیرنگ کی گریس کو خراب کر دے گا وہ اس کو واش کر لیتے ہیں تو وہ بیسیکلی پریزرویٹیو آئل ہوتا ہے وہ اس بیرنگ کو زنگ پر لگنے سے مضامت کرتا ہے چاہے آپ کا بیرنگ چار پانچ سال بھی پڑھا رہا ہے تو وہ آپ کی تمام گریس کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتا ہے اس کو ہٹانے کی واش کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو کوئی کیمیکل نہیں لگانا انٹی کروسف ایجن نکال دی ہے جو سب سے ایمپ وائٹ ہے وہ اپنے بیرنگ کو جو سٹور کرنا ہے وہ وائبریشن فری ایریے میں سٹور کرنا ہے ہم لوگوں نے کافی میں نے دو تین اس طرح کے فیلئرز دیکھے ہیں اکثر ہوتا ہے کہ وہاں پر جو شیڈ لگا بنا ہوتا ہے اس کے قریب بہت بڑی ایکوپمنٹ لگے ہوتے ہیں اور زمین میں وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پوری جب آپ گزرتے ہیں تو وہ زمین پوری ہل رہی ہوتی ہے اگر اس جگہ پر آپ کا بیرنگ سٹور ہے مسلسل ہل رہی ہوتی ہے جگہ مسلسل وائبریشن کی وجہ سے وہ رولنگ ایلیمنٹ جو نا وہ ہلتے رہتے ہیں وہاں پر اور اگر وہ چھ مینے سال تک نہیں یوز ہوتے تو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک بون بون کھر کے ایک پتھر پر سراغ کر دیتے ہیں اسی طرح وہ رولنگ ایلیمنٹ مسلسل جب ہلتے رہتے ہیں ایک ہی جگہ پر تو وہ اس جگہ پر ایک ڈینٹ ڈال دیتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بیرنگ آپ چلاتے ہیں تو وہ ساتھ ہی بیرنگ فیل ہو جاتا ہے آپ کو وہ آواز دے جاتا ہے تو آپ نے وائبریشن فری ایریا میں اس کو سٹور کرنا ہے تو یہ کچھ اس کی احتیاط ہے جنرل انسٹرکشن ہے اور ایک لاش ہے آپ نے جب بھی بیرنگ پرچیس کرنا ہے وہ آپ نے ہمیشہ اوثرائیز ڈیلر سے ہی پرچیس کرنا ہے بیرنگ نون اوثرائیز سور سے کوشش کریں کہ بیرنگ نہ پرچیس کریں بیرنگ پرچیس کرنا ہے وہ ٹیکنیکل انسٹرکشن ہے اب ٹیکنیکل انسٹرکشن کو آسان سمجھیں کے لیے میں نے یہاں پر ایک مشین کی نیم پلیٹ پیس کر دیا اب یہ کسی بھی مشین کی ایک نیم پلیٹ ہے اور اس کے اوپر پوری ڈیلے لکھی ہوتی ہیں کہ کتنے ہر سے ہے کتنا کلو وارڈ کے ارپی ایم کتنے ہوں گے اب یہاں پر منشن ہے کہ یہ دیکھیں اس میں بیرنگ کون سا لگے گا اس میں بیرنگ کون سا لگے گا ڈرائیو اینڈ سائٹ پر کون سا بیرنگ لگ رہا ہے ڈی ای سائٹ مینز ڈرائیو اینڈ سائٹ پر اب 63052ZC4 کا بیرنگ لگ رہا ہے اسی طرح ڈی ای یعنی نون ڈرائیو اینڈ سائٹ جو ہے اس پہ 62052ZC3 کا بیرنگ یعنی یہ اس اوپر منشن ہے اگر آپ کو ان کیس یہ نہیں بھی ملتی چیزیں تو آپ نے اپنے او ای ای ایم سے پوچھنا ہے کہ اس میں کون سا بیرنگ لگا ہوا ہے اگر آپ کو او ای ای ایم سے نہیں پتا چل رہا تو آپ اپنے جو بھی آپ کے بیرنگ کے سپلائر ہیں ان کے پاس ٹیکنیکل ٹیمز ہوتی ہیں اب ان سے ہلپ لینے کی یہ ہمارا ایک برینڈ نیو ایکوپمنٹ ہے جو فرسٹ رینگ کھل رہا ہے تو اس میں ہمیں ہلپ آؤٹ کریں کہ کون سا بیرنگ اس کے اندر ہم نے لگانا ہے کیونکہ بیرنگ کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ بہت کی ہوتے ہیں بیرنگ کو خریدنے میں اگر اب جس طرح اکثر یہ لگی ہوتی ہے نیم پلیٹ وہاں پر لوگ کہتے ہیں تری سٹھ سو پانچ ٹوز ایٹ سی تری لوگ کہتے ہیں یا تری سٹھ سو پانچ کے بیرنگ مانگا دو یہ ٹوز ایٹ سی فور یہ مینشن کر دیتے ہیں لوگ اب یہ اگر آپ نے مس کر دیا تو آپ نے بیرنگ کی ٹوٹل جان نکال کے رکھ دی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں اب یہ سکس ٹوز ایٹ سی فور ہے کیا چیز اس میں سکس آپ کو بتاتا کہ اس بیرنگ کی ٹائپ کیا ہے ویسے ہم لوگ اس کا ایک کمپلیٹ سیشن بیرنگ ڈیزنگنیشن سسٹم میں کر چکے ہیں تری ہمیں بتائے گا کہ اس کی ڈیمنشن سریز کیا ہے اور زیرو فائی بتا رہا ہے کہ اس بیرنگ کا بور سائز کیا ہونے والا ہے اسی طرح ٹوز ایٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے سی لگی گئے دونوں سائیڈوں پر لوہے والی سیل اور سی فور اس کی کلیرنس ہے اگر سی فور جگہ آپ سی تھری یوز کر لیں گے تو بیرنگ آپ کو پرابلم دے گا کبھی بھی وہ والی لائف آپ کو نہیں دے رہا تو بیرنگ کو جو پرچیز کرنا ہے اس میں جنرل اور ٹیکنیکل دونوں انسٹرکشن کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ جو بیرنگ او ایم نے لگا کر بھیجا ہے آپ نے وہی بیرنگ یوز کرنا ہے اور بیرنگ جب آپ یہاں سے لوکلی خرید رہے ہیں آپ نے نیا بیرنگ بھی اسی سپیکس پر خریدنا ہے اور اس کو سٹور پراپر طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے تو بیرنگ آپ کو بہترین لائف دے گا ویل تینکیو ویری مچ فور ووچنگ مائی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ کے لئے انفرمیٹیو لا ہوگا اگر انفرمیٹیو رہا ہے آپ کے لئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی آگے اپنے فرینز اور کولیس کے ساتھ شیئر کر لیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ